چل دیئے تنماک میرے عشقوں کا گریہ چھوڑ کر دیکھئے کبوتر کے حوالے سے یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص کو کبوتر پالتا ہے حدیث پاس میں ہے کہ اسے دن میں سے ستر مرتبہ دانا پانی دکھائے یہ ستر مرتبہ کی قید کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ اسے دانا پانی دے کیونکہ یہ جو چگنے والے پرندے ہوتے ہیں ان کو بہت جلدی جلدی بھوک لگتی ہے اب اگر آپ نے اسے قید کر رکھا ہے اور آپ اسے ٹائم ٹو ٹائم کھانا پینہ نہیں دیتے ہیں تو اس بنا پر نحوست آ سکتی ہے پالنے کے بنا پر نحوست نہیں آتی ہے نہ پالنے کی ممانیت ہے تو حدیث پاس میں فرمایا گیا کہ جو بھی کبوتر پالتا ہے اسے چاہیے کہ دن میں سے کم سے کم ستر مرتبہ دانا پانی دکھائے یعنی اتنی مرتبہ دکھائے کہ وہ ان کی بھوک باقی نہ رہیں وہ خوب سہر ہو جائیں اگر آپ اسے قید کر کے نہ رکھتے اور وہ کھلی فضا میں پرواز کرتے تو ان کا رب انہیں کیا کیا نعمتیں عطا فرماتا آپ سوچ بھی نہیں سکتے آپ تو مخصوص طریقے سے مخصوص انداز میں حضب حیثیت ان کو دانا پانی دیں گے لیکن جب یہ اپنی پرواز کرتے ہیں تو اللہ تعالی لئے اپنی نعمتوں سے خوب بہرور کرتا ہے پالنے کی ممانیت نہیں ہے پال سکتے ہیں لیکن جو حدیث پاک میں فرمایا گیا یعنی کسرس سے انہیں دانا پانی دو اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں تو اجازت ہے ایسا نہ کرنے کی صورت میں ممکن ہے کہ نہوست آئے پالنے کی بنا پر نہوست نہیں آتی ہے واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب